کلیپ دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے تیٹوان دبا کے ماریں گے اور جب پڑھ رہے ہیں قصیدے سلام میوزک پر فرشتے قبر میں ان کو مچا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں قصیدے سلام میوزک پر جو پڑھ رہے ہیں جمان کلی کلی دونوں ہاتھ تھا کے جمان کلی کلی شہر شہر گلی گلی چار مسئلے میں پیش کرنا ہوں کہ صاحب رسول ان سے علی ان سے حسین ان سے حسن ان سے اگر زہرہ نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا ٹھیک ہے پنجتن دکھ ہمائے مگر بات تو اور آگے کی ہے اللہ نے کہا نہ میں رسول کو بناتا نہ میں علی کو بناتا اگر فاطمہ تمہیں نخل کرنا ہوتی یہ ہے نا اور آگے ایک بات کہوں کہوں اس سے آگے کہ مصرے پڑھ رہا ہوں میں سبوت ہے ہاں تیرا سجدہ تیری جب ہی تو نہیں شہدادی کی زبان میں علماء بہتھے ہوئے ہیں رحمت ہے مصرے پڑھ رہا ہوں جمان بھائی مصرے پڑھ رہا ہوں نجفی یہ محفل خبادلی ہے تم کو احمد مصرے تم سب کی نظر کر رہا ہوں سبوت ہے ہاں تیرا سجدہ تیری جب ہی تو نہیں میں فیل شہزادی کے نام پر آکے مکمل ہو رہی ہے ثبوت حق تیرا سردہ تیرے جوی تو نہیں فقط یہ وہم ہے تیرا تیرا یقین تو نہیں میں فاطمہ ہوں مشیعت پر وہ دلیل ہوں اگر میں قہدو خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں میں فاطمہ ہوں مشیعت پر وہ دلیل ہوں اگر میں قہدو خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں اگر اگر میں قہدو خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں یہ شہزادی کی بات تھی اب آئیے چار مصرے امام زمانہ کے حوالے سے اس نور کی نیر نیر سرسوی صاحب اس نور کی آمد بھی چمن بھائی دیکھنے لگے ایک قطع اور کرنے دی اب تو آخر آخر ہے اس نور کی اب بیتاب ہے اور آخر میں تو چمن بھائی ایک گھنٹہ حال ایسے ایسے کر کر روک لیتے ہیں یہ کیا کربلا میں دو گھنٹے کے ٹائم ملتا ہے چار گھنٹے کی مجلس کرواتے ہیں پورا حضرت احباس کا حرم پیک ہوتا ہے مولا حسین کا حرم پیک ہوتا ہے مشیر پہ وہ مجلس کرانا خاص ہتا ہے چمن بھائی آپ کی دنیا کچھ بھی کہے لیکن نیر بیت کو اس کی کیا چیز پسند آ جائے کون سے خدمت اس کو دے دی جائے ہمیں کوئی حق نہیں کچھ کہنے کا جو وہاں سے ملے اس پہ ہزار بار ماتھا رگلو سجدہ شکر کرو اس کے علاوہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے وہاں جو موقع مل جاتا ہے ہم سب کو ذاکری بھی کراتے ہیں مجلس پڑھاتے ہیں چمن بھائی مولا سلامت کرتے ہیں میں ارز کرنا ہوں چار میسرے اس نور کی آمد بھی اچھو بھائی آج آپ کو یہ حسین بھائی کہکے اگر حسین احمد بھائی کہکے اکتاب کناب کریں اس نور کی آمد بھی بڑے دھوک سے ہوگی بے پردہ جو ہوں گی تو پگھل جائیں گی آنکھیں عشقِ غمِ شبیر سے آنکھوں کو بھی بھولو ورنہ اسے دیکھو گے تو چل جائیں گے آنکھیں عشقِ غمِ شبیر سے پلکوں کو بھی بھولو ورنہ اسے دیکھو گے تو چل جائیں گے آنکھیں اسی دل میں ساغر خیامی نے بیتاب ہلاوری کے لیے مزرے کہتے ہیں چرچا زمانیں بھر میں میری شاعری کا ہے یعنی میرا کلام بھی ہر ایک صدی کا ہے اللہ کا کرم ہے عطیہ نبی کا ہے جو کچھ کچھ میں پاس وہ صدقہ علی کا ہے اب جو میرے کلام کو محمل بتائے گا اللہ اس کو عرش کے مرغا بنا ہے یہ حق صرف اور صرف کسی شاعر کو ہے تو بیتاب اللہ اسے اللہ اسے بیتاب اللہ اسے یہ لگ رہا بم بانگ کے پانگ پہی دیا ہے غالب ایڈوٹوریم کا مائک اور ذاکر نائک یہ کبھی نہیں ستریں گے باہر سے جو لوگ آتے ہیں بھئی خلفجار کرتے ہیں دین میں نہیں دیکھا میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں بلکل تازہ میرے خیال سے ادھر مائک ہونا چاہیے حالانکہ کیمرے پیسے سٹ کرنے پڑیں گے یہاں اب یہ چار مصرے خاص طور سے سماس فرمائے اس سے پہلے آپ نے یہ چار مصرے نہیں سنے ہوں گے کیونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں سماس فرمائے دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا دیکھیں دھن بدل بدل کے پڑھتا ہوں تاکہ پبلک بورڈ نہ ہو دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم نہرائے گا دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر غازی کا علم نہرائے گا بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکس ہے باقی فدق کا غازی جب اُڑڈا لکھایا جائے کے ہی سرکس بچے کہیں گے collaboration بچے کہیں دل کو یقین ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر خاضی کا علم لہرائے گا بچے کہیں گے پاپا پاپا یہ تو کوئی سرکرس ہے باغی فدق کا غاسی جب الٹا لٹکایا جائے گا باغی فدق کا غاسی جب الٹا لٹکایا جائے گا اور میں دلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے نعرے تھے جو کچھ پارٹیوں نے چھرا لیے ہیں جیسے بیٹی بچاؤ یہ چودہ سو سال پرانا نعرہ تھا ہمارے رفول کا اب ایک نعرہ اور ہے وہ آئے گا آئے گا آ رہا ہے لیکن ابھی نام نہیں لگا اب یہاں سے سماس فرمائے کہ کب آئے گا وہ چلاتے رہیے نعرہ لے کے لے کے کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا اب وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندہ کا بھتی جا ہو وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندہ کا بھتی جا ہوگا اور گلوبل مشر پورے ہندوستان میں یہ احتجاج کرے گا چودہ سو سال سو سال ہو گئے ان حدام جنت البقی کو تو میں وہاں پر بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہی شان مصر پڑھو لیکن چونکہ میری عادت ہے جس کی شان میں ہے میں فیل اس کے لیے کچھ نہ کچھ شروع میں ضرور پڑھتا ہوں یہ شروع سے ہی میری عادت رہی ہے اب وہ چار مصر پڑھا ہوں سماعت فرمائے چونکہ یہ چار مصر جب پڑھتا ہوں تو چوتھے مصر میں میں چاہتا ہوں اپنی پوری دل کی طاقت لگا کے پڑھ دوں سماعت فرمائے جو کل تھی کربلا کی وہی ابھی شان ہے بی بی جو کل تھی کربلا کی ہم کیوں نہیں اپنے ملک سے قداری کرتے کیوں اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہیں جو کل تھی کربلا کی وہی ابھی شان ہے شایہ ہوا دلوں پا تیرا خاندان جو کل تھی کربلا کی وہی ابھی شان ہے شایہ ہوا دلوں پا تیرا خاندان ہے اور ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستہ ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی ہر شہر میں ملے گی یہاں جنت البقی بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستان ہے بی بی عرب نہیں ہے یہ ہندوستان ہے اب یہاں سے میں پھر اپنے رنگ میں واپس آنے کہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو باب شہر علم کا شہدہ ہوا نہیں 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 اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں تو تا عمر اس کی نقص نہیں اس کا پتا ہے哀raz Juniston ہر شہر علم ہر شہر علم ہر شہر علم اللہ علیہ 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 دکھا کے سنا کے بتا کے ماریں گے وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹوہ دبا کے ماریں گے جو پڑھ رہے ہیں قسید سلام مجھ پر فرشت قبر میں نچا کے ماریں گے فرش سے خبر میں ان کو نچا کے ماریں گے اور ایک چار مصرے موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں حاضر کر رہا ہوں بز مانے گئے سمات فرمایا خاص طور سے کہ میرا میرا ایمان چھپایا جا رہا میرا ایمان چھپایا جا رہا میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے مجھے کافر بتایا جا رہا ہے میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے مجھے کافر بتایا جا رہا ہے مسلمانوں ذرا حشیار ریلہ تمہیں انڑوں بنایا جا رہا میرا ایمان میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے مجھے کافر بتایا جا رہا ہے مسلمانوں ذرا حشیار رہنا تمہیں اللو بنایا جا رہا ہے جب تک یہ مالا نکالوں کا دو قدر کا ٹائم نکل جائے نہیں نہیں ابھی میں حاضر کر رہا ہوں یہ اچھا یہ چار تین میسے چار میسے سماعت فرمائے بہت تقریبا پچیس تیس سال پہتیس سال سے میں نے فلمیں نہیں دیکھی دیکھیں جھوٹ بولنا گناہ تو ہی ہے اگر سچ بول دیجئے گا تو کچھ کم سزا ہو جائے گی لیکن میں نے شکریہ فلم والوں کا عدا کیا تھا کہ بہت شکریہ بہت شکریہ فلم والوں تمہارا بہت شکریہ فلم والوں تمہارا بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ بہت شکریہ فلم والوں تمہارا بچایا جو تم نے ہمارا بجٹ تبارا 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 کا شور اگر ہم بنا دیں تھری ڈی 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 چار مصرے اور حاضر کر کے کلام چونکہ ہمارے چھمن بھائی کا ہمیشہ یہ حبور رہتا ہے کہ مولا باز کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھئے گا میں چار مصرے پہلے پڑھ دوں کہ یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹوٹ ہے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے یہ اس طرف سے قلب منافق پہ چوٹ ہے اللہ کا علی کو مکمل سپورٹ ہے تو کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کوٹ اور وہ سپریب کعبے میں کعبے میں کربلا میں بس اتنا سا فرق ہے یہ ہائی کوٹ اور وہ سپریب کعبے میں اب یہاں یہ مصر ہوا تھا کہ کر رہا ہے ابھی دریہ نوکری ابباس سماعت فرمائے کر رہا ہے ابھی دریہ نوکری ابباس کی جہاں مصرہ رہتا ہے میں ضرور مصرے پر غیر ترحی کلام کہتا ہوں سماعت فرمائے کر رہا ہے ابھی دریہ نوکری ابباس کی مطلع خاص طور سے سماعت فرمائے اس لیے کہ اگر یہاں پر یہ شیر نہیں سمجھے گئے تو پھر میں کہیں نہیں پھونوں گا اس کو بڑی محلک کی ہے شاعری بھی کی ہے ہمارے اقتربائشہ چلے گئے شاعری میں نے کی ہے اس میں یہ بس سال پیچھے چلے جاتے ہیں میں حاضر کر رہا ہوں یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی ابباس کی یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی ابباس کی وہ ویلے جبباس کا ہے وہ سٹی ابباس کی یاد کی جائے جہاں بھی تشنگی ابباس کی وہ ویلے جبباس کا ہے وہ سٹی ابباس کی کسی میں دم ہے جو یہاں آکے ڈلی گیٹ پہ کسی ملک جھنڈا پھیرا دے یا کسی میں دم ہے کہ پاکستان میں جا کے ترنگا پھیرا دے دونوں جگہ لوگ بند ہو جائیں گے ہندوستان میں تو پولیس کی زورت نہیں میں ہی بند کر دوں گا لیکن ایک ایسا نشان ہے جو پوری دنیا میں سہتا ہے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے آٹھنی کو ہو گئی ہر گلری اپنی ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے ساری دنیا میں نظر آئے علم کے قافلے آٹھنی کو ہو گئی ہر کنٹری ابباز کی آٹھنی کو ہو گئی ہر کنٹری ابباز کی ہمارے اختر بھائی چلے گئے وہ شاعری سنانے کے عادی ہیں تو میں نے بھی شاعری کرنے کی کوشش کی تھی سمات فرمائے کہ میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا آئے قلم کس نے بنا دی سینری ابباز کی میں نے تو کاغذ پہ لکھا تھا فقط نام وفا آئے قلم کس نے بنا دی سینری ابباز کی مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علو مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علو کیا نہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری ابباز کی مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علو مرنے کیوں دریا پہ آئے کوفی شامی علو کیا کہیں تم نے پڑھی تھی ہسٹری ابباز کی اور نیجے جلالتری صاحب سے لے کر اور وہاں تک سبھی لوگ مرہومین جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ سبھی لوگ اس بیسرے پر خاص طور سے دعا دیں گے سماعت فرمائیں کہ ایک دفعہ ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گھر گئے ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گھر گئے یہ ہے میدان اتش پر سنسوری ابباز کی ایک دفعہ نیزہ اٹھا اور سیکڑوں سر گھر گئے یہ ہے میدان اتش پر سنسوری ابباز کی اب بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو شیر چیتوں سے بھری ہے فیملی ابباز کی بھیگی بلی کی طرح اب بھاگتے ہو بھاگ لو شیر چیتوں سے بھری ہے فیملی ابباز کی اور لیکھئے تضمین سب سے اچھی تضمین اس پوام کی سب سے اچھی تضمین میری ہی تھی یہاں پر کوئی بوجود نہیں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے سب سے اچھی تضمین میری ہی سمات فرمائے کر رہا ہے ابھی دریہ نوکری ابباز ایک چلو سیلری کی کیا ہے قیمت دیکھئے کر رہا ہے ابھی دریہ نوکری ابباز کی کر رہا ہے ابھی دریہ نوکری ابباز کی اور اس وقت چنا چل رہا تھا تو ایک شیر ایسا بھی ہو گیا تھا کہ صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی ابباز کی صرف پرچم ہی اٹھایا سارے جھنڈے چھوڑ کر جوائن کر لی جب سے میں نے پارٹی ابباز کی اور ایک اصلاحی اور تبلیغی شیر حاضر کر رہا ہو کر رہا ہے ابھی دریا نوکری عباس کی وہ شیر سماعت فرمائے چاہے اس پر کوئی گم بھیرتہ سے سوچے چاہے خوش ہو لیکن میں نے یہ شیر کہہ دیا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دھنیوار آؤ اسٹو ڈینٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے آؤ اسٹو ڈینٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس کی آؤ اسٹو ڈینٹ بن کر جب بھی فرش غم بچھے مجلس شبیر ہے یونیورسٹی عباس کی اب مقتہ سما فرمائے مقتہ کہہ دیا تھا تو پڑھ رہا ہوں ورنہ شاید جب کت پڑھتا ہے تو مقتہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہو لیکن اب کہا تھا تو پڑھ دے رہا ہوں اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمت اس لیے بیتاب کرتا ہوں ادا حق نمت کیونکہ کھاتا رہتا ہوں میں حاضری عباس کی بیتاب کرتا ہوں